راجناند گاؤں میں راہل گاندھی نے آدھی باسیوں اور کسانوں کی دکھتی ہوئی رکھ چھوئی کہا کہ راج سرکار نے ان کی چھہلا کے اکڑ زمین ہڑپ لی ہے یہ بھی یاد دلائیا کہ زمین کا قانون بنا کر کانگریس نے ان کے حیطوں کی حفاظت کی ہے کانکیر میں راہل نے اپنے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کی شہادت کو یاد کیا بی جے بھی پر آروب لگایا کہ وہ اس پر راجنی تھی کر رہی ہے جبکہ کانگریس کے کارکرتاؤں نے جان دے کر لوگتنطر کی پہرے داری کی ہے نند کمار پٹیل جی 36 گھڑ کے چیف منسٹر بننے جا رہے تھے ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں نے ان سے بات کی گہرائی میں ان کو سمجھتا تھا ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا صرف ایک طریقہ تھا کہ ان کو مار ڈالو یہ آپ کی آواز پیار کرمن کیا گیا ہے 36 گھڑ کی لڑائی بلکل آخری دور میں ہے راہل کو اندازہ ہے کہ رمن سرکار کو گھیرنے کے لیے زمین اور جذبات دونوں کا سہرہ لینا ہوگا